کیتلی کی کیا کہانی زرز کے بارے میں بتائیں یہ آیتہ باہر سود افریقہ کے لات سے یہ والا اور یہ یہاں پہ ایک دادا آیتہ بزرگ وہ کہہ رہے کہ کم از کم یہ ہنڈیٹ ٹوئنٹی ہنڈیٹ پیفٹی فائف ارس پرانہ ہی ہے تو بہت بھاری ہے اس کیا پی بہت بھاری ہے جبکہ وہ لوگ جو ہے نا شام چھے پکا تھا صبح تک اس میں گھر مراتا تھا کم از کم یہ اس وقت جو ہے نائن کیجی کہیں بہت بھاری ہے یقین ہے یہ جو بتا رہے ہیں انکل کے واقعی بہت بھاری کہتے لیے گی اس کا وزن نو کلو گرام بتا رہے گی صرف میں نے تو کہپ اٹھا تھا اس کا کہپ بھی بہت بھاری تھا لیکن یہ خود بھی بہت بھاری ہے کہہ رہے ہیں اس کے اندھا چاہ یا کوئی بھی گرم چیز کئی گھنٹے تک چوبیس گھنٹے تک اس کے اندھا گرم رہ سکتی ہے یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے یہ لوہاں مگر ہی سعود افریقہ کا یہاں کا نہیں تو آپ اس کو صرف دمائش کے لیے رکھا ہے بیچ رہیں بیچ تو ہوں بھئی ہیں تو کوئی خرید دیں رہے اس کو ابھی تک ابھی تک تو نہیں آیا کیونکہ حالات کی وجہ سے لوگ تماتر نہیں خرید سکتا تو بابا یہ کہاں سے خرید دیں گے آپ کتنی قیمت مانگ رہے ہیں میں سر پوستر ہے ففٹین ہنڈڈ ڈالر مانگ رہا ہم زیاد نہیں ففٹین ہنڈڈ ڈالر کیوں کی انٹیک پیسیز ہیں آپ کو لگتا ہے بھگ جائیں کتنی مہنگیں اگر گراہ کھایے تو بابا ٹو ٹوزن ڈالر کے بھی نہیں چھوڑے کیونکہ نواری واری نیسٹی یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ بہت بھاری کیتلی ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے آئیے اس کا وزن نو کلو گراہ میں جنو حصہ تیار کی گئی اس کے اندر جو بھی چاہ یا گھر مشروب ڈالا جائے گا تقریباً چوبیس گھنٹے تک گرم رہ سکتا ہے انہوں نے اس کیتلی کی قیمت پنگہ سو ڈالر طلب کی ہے ان کو میڈے کے کوئی نگو خیدار آ جائے گا یہ ایک اور دیکھ سکتی ہیں کہ ایک اور کوئی یہ کیا چیز ہے یہ بھی وہی چیز مگر وہ چھوٹا ہے مانگر جو ہے سیونٹی فائی برس پرانا یہ وہ چیتر سال پرانا یہ کہاں گئے یہ بھی وہی ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ آپ کو کیسے پہلے ساؤتھ افریقہ کا ہے یہ وہاں سے جو لٹ آتے ہیں نا شیر شاہ میں وہ سی لٹ سے یہ نکل آتے ہیں اچھے لکڑی کیا ہے شاید یہ کیا ہے یہ لکڑی اس میں وہ ڈش ہے جو بھی یہاں پہ کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ رکھتے ہیں آخروڑ باسکٹائی آخروڑ کی لکڑی کا بنا ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ تقریباً آپ کو مل جائیں گے ٹارٹی فائیف ہنڈیٹ کے اس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں ہیں مختلف بہت سامان ہے آپ کے پاس لیکن یہ کہتا ہے آپ کی نو کلو کی اس کا قیمت مانگ رہے ہیں پندرہ سو ڈالر اور یہ چھوٹی والی کا بتائیں اس کا کیا وزانی کتنی کی یہ تقریباً ہوں گے دو کلو ڈی کلو وزان ہوں گے اس کا قیمت جو ہے بابا صرف سیونٹی پائیف تو وزانی اتنا زیادہ نہیں زبردر دیکھا تو ناظرین اس کی قیمت جوئے مٹیم순ی پ Snaz شوٹر ہزار روپے بتائیے نہ آپ کے باباستی Kilوانوں سے باسبعد نہیں ان کے پاس مطلیف سامان ما�وڈ倍 مختلف جوئے ان کے پاس lagi باڑ جھے وہ ان کے پاس موجود دیکھ سکتے between لکڑی کی اشیاء موجود ہیں بلکہ پورا سیٹ موجود ہیں یہ پورا سیٹ ہے لکڑی کے اس کی قیمت ہے منسکلو روپے اس کی منسلو فائیسی کے بتا رہے ہیں ہے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیتل کا ایک بہت پرانے ایک آئیٹیم ہمیں دکھائے دی رہے ہیں پیتل ہے پیتل کا بنا ہوا ہے پچیانوے سال پرانا جرمنی کی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تیار کردائی قیمت کیا ہے پائیو ہنڈرڈ روپیز پانچ ہزار روپے اس کے قیمت پانچ ہزار روپے یہ بتا رہے ہیں میڈن جرمنی بتا رہیں گے اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں پیتل کے مختلف اشیاء دستیار بھی یہاں پر گلدانی بڑے بڑے سے جو اتردان ہوتے تھے گلدان ہوتے تھے وہ بھی ان کے پاس رکھی ہوئے ہیں یہ شاید گھوڑے کی نال رکھی ہوئی ہے یہ قدیم دیکھیں زمانے کا جو ہاتھی کا جو سب دیکھتے ہیں ڈراموں فلموں میں رکھا ہوتا ہے سائٹ ٹیبل کی اوپر وہ ان کے پاس بھی رکھا ہے